ایپیل دو ہزار بائیس میں سن رائجرز ہیدر آباد ورسز گجرات ٹائٹنز مقابلے کا وجہتہ بھلے ہی گجرات کی ٹیم رہی ہو لیکن یہ میچ ایس آر ایچ کے تیز گیندباز عمران ملک کے لیے یاد رکھا جائے گا بھارت کے نئے پیس سنسنی بن چکے عمران ملک نے گجرات ٹائٹنز کے خلاف مقابلے میں گھاتک گیندبازی کر کے اکیلے دم پر ہی گجرات کو مقابلے سے لگ بھگ باہر کر دیا تھا اس یوبا تیز گیندباز نے ہاردک پانڈیا سے لے کر ڈیویڈ میلر اور شومنگل جیسے بڑے بڑے بلے بازوں کو اپنی رفتار سے چاروں خانے چت کر کے رکھ دیا اور رفتار کے سعوداغر نے میچ میں کل پانچ شکار کر ایک نیا اتحاس رچ دیا ہے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر کیسے بائیس ورشی تیز گیندباز نے مچائی وانکھڑے میں تباہی اور بنے گجرات کے بلے بازوں کے لیے کال دوستو ممبئی کے وانکھڑے سٹیڈیم میں گرووار کو سنرائجرز ہیدراباد اور گجرات ٹائٹنز کے خلاف ایک بہت ہی قریبی مقابلہ کھیلا گیا جہانتی موبر میں راحل تیوتیہ اور راشد خان کے جیمتکار سے گجرات نے ایک ہاری ہوئی بازی کو جیت لیا اور اپنے خاتے میں دو مہتپون انک اور درج کر لیے لیکن بھلے ہی میچ گجرات نے جیتا ہو لیکن میچ کے دوران بائیس سال کی بھارتی نوجوان عمران ملک نے اپنے پرفارمنس سے سب ہی کا دل جیت لیا ہے سنرائجرز اور بھارت کے نئے رفتار کے سوداغر نے وانکھڑے سٹیڈیم میں اپنی گھاتک گیندبازی سے گجرات کے بلے بازوں کو گھٹنے ٹکوا دی اپنے سپل کے پہلے عمران نے ٹیلنٹڈ بلے باز شبمنگل کو پیس سے بھیٹ کیا اور ان کے سٹمس بکھیر دیے اس کے بعد ان کی اور گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا کے بیچ ایک اچھی بیٹل چلی جیسے ہی ہاردک آئے عمران نے پہلے ہی گیند باؤنسر ڈالی جو سیدھے ہاردک کے کندھوں پر جا ٹک رہی لیکن اگلی گیند پر پانڈیا نے کرارا جواب دیتے ہوئے ایک شاندار چوکہ لگایا پر یہ یوہ گیند باؤنس لگا رہا اور اگلے عمران میں آنے والی گیند پر لگ بھگ پانڈیا کو پھنسا چگا تھا پر وہ گیند بھی فیلڈر تک نہیں پہنچے اور چوکے کے لیے چلی گئی لیکن عمران نے ہار نہیں مانی اور اگلی بال شاٹ ڈالی اور اس بار ہاردک ان کی جال میں پھنس گئے اور اس طرح یہ منی بیٹل عمران نے اپنے نام کر لی اس یوہ گیند باؤنس کا کہہر یہی نہیں تھما تیسرے اوبر میں انہوں نے سیٹ ردھمان ساہا کو ایک تیز یورکر سے بولڈ کیا اور پھر اپنے سپل کے آخری اوبر میں ایک کے بعد ایک ڈیویڈ ملر اور ابھینا منوہر کو رفتار سے چاروں خانے چت کرتے ہوئے ان کے بھی سٹمز اکھاڑ پھینکا اور اس طرح عمران ملک نے چار اوبر میں صرف پچیس رن دے کر پانچ وکیٹ جھٹکے اور کئی ریکارڈز کی جھڑی لگا دی ہے آپ کو بتا دیں کہ عمران نے آئی پیل کریئر میں پہلی بار پانچ وکیٹ ہال لینے کا کرشمہ کیا ہے اس کے علاوہ کسی انکیپٹ بھارتی کے لاری دوارہ یہ اب تک کیا گیا تیسرا سروس رشت پردرشن بن چکا ہے ان سے پہلے انکیت راجپوت نے ہیدراباد کے خلاف چودہ رن دے کر پانچ وکیٹ جھٹکے تھے اور ورون چکرورتی نے دو ہزار بیس کے آئی پیل سیزن میں دلی کیپٹلز کے خلاف بیس رن دے کر پانچ وکیٹ چھٹکائے تھے اور اب اس سوچی میں عمران کا یہ پردرشن تیسرے اسطحان پر آ گیا ہے وہیں اس کے علاوہ اے سارچ کے لیے پانچ وکیٹ لینے والے عمران ملک صرف دوسرے گیندباز بنے ہیں ان سے پہلے گھونیشور کمار نے پنجاب کنگز کے خلاف دو ہزار سترہ میں پانچ وکیٹ لینے کا کرشمہ کیا تھا اس کے علاوہ ایک آئی پیل میچ میں چار خلاڑیوں کو بولڈ کرنے کا انوخہ ریکارڈ بھی ایس آرچ کے سپیڈ ڈسٹر نے اپنے نام کر لیا ہے اور انہوں نے اس لسٹ میں لسیتھ ملنگا کی برابری کر لی ہے جنہوں نے یہ کرشمہ دو ہزار گیارہ کے آئی پیل میں دلی کیپٹلز کے خلاف مومبینڈینز کے لیے کھیلتے ہوئے کیا تھا تو دوستوں عمران ملک کی گیندبازی کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا انہیں بھارتی ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے یا ابھی انہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ وارکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹین انڈیا کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں